سیما حیدر کو لے کر دیکھیں ٹی وی نائن بھارت پرش کا ایک بڑا خلاصہ آپ کو دکھا دیں تیرہ مئی سے ایک جولائی تک سچن کے گھر کے پاس رہتی تھی سیما حیدر یہ پتا چلا ہے کرائے کے مکان میں اپنی پہچان چھپا کر رہ رہی تھی سیما حیدر سچن نے سیما کو یہ فلیٹ دلایا تھا جس میں وہ اپنی پہچان بدل کر رہ رہی تھی سچن نے بتایا تھا سیما بلند شہر کی رہنے والی کوئی لڑکی ہے سچن نے کوٹ میریج کی بات کہی تھی یہ نئی جانکاری سامنے آئی ہے ٹی وی نائن بھارت ورش کے خلاصے کے ذریعے اور ٹی وی نائن سموہ داتا رتو روہینی گریٹر نوڈا کے اسی گھر میں پہنچ گئی ہیں جہاں پہلے سیما رہ رہی تھی آپ کو دکھاتے ہیں انہی کی ایک ریپورٹ ٹی وی نائن بھارت ورش آ پہنچا ہے اس گھر تک جہاں پر سیما حیدر نے اگیات واس کیا اور بھارتیہ خوفیا اور جاچ ایجنسیوں کو گچہ دے کر تقریباً ڈیڑھ مہینے تک وہ اسی گھر میں رہی اس وقت ہماری موجودگی اسی گھر میں ہے یہ گھر جو ہے سچن کے گھر سے مہز ایک کلومیٹر کی دوری پہ ہے اور یہاں پر دیکھئے ان کے ہمارے ساتھ باتشیت کرنے کے لیے وہ مکان مالک بھی ہیں جن سے سچن نے یہ بول کر گھر لیا تھا کہ انہوں نے کوٹ میریج کیا ہے اور سیما بلند شہر کی رہنے والی ہے تو سیدھے ان سے باتشیت کریں گے اور جانیں گے کہ آخر کیا کچھ ہوا تھا اس ڈیڑھ مہینے کی دوران یہ مکان مالک ہے اس گھر کے سر یہ بتائیے جب سیما اور سچن یہاں آئے ان کے ساتھ بچے بھی تھے اور کیا انہوں نے کہا گھر کیسے ان کو یہ آپ نے دیا جو سچن تھا وہ گاؤں کا ہی رہنے والا تھا ہمارا اور ہم اسے جانتے تھے بھائی آر میں کام کرتا تھا وہ میں نے اسے پوچھا تھا بھائی کیسے کیسے سادھی کی تین ہے تو بولا کہ میں نے اس سے کوٹ میریج کی ہے اس کے ماں واپ تو ہے نہیں اس کا ایک بھائی تھا اور وہ بھی جو ہے اس سے دوری دور رہتا ہے اس کی جو سادھی ہوئی تھے وہ پہلے چھوٹ گئی تھے تو کیا بات چیت ہوئی سچن سے آپ کیسے کنونس ہوئے جیسے کی آپ اس کو جانتے تھے پہلے سے آپ کنونس کیسے ہوئے اس کو گھر دینے کے لیے آپ کو کوئی شک نہیں ہوا کی کون سی مہلا ہے کہاں سے لے کر آیا کیا بتایا اس کا لوکیشن اس کا لوکیشن بتایا تھا اس نے بتایا تھا کہ کوٹ میریج کی ہے میں نے یہ جلا بلینج سیکارپور کے پاس کی رہنے والی اس نے بتایا تھا مجھے اس دوران ڈیڑھ مہینے جب وہ رہی تو آپ کو کوئی شک نہیں ہوا کی یہ کون سی مہلا ہے کہاں سے اچانک سے آ گئی ہے اور اس کی ایکٹیوٹیز کبھی ایسے لگی کی جو سندھیہاس پر لگا ہوا جس پہ آپ کو شک ہوا ہو نہیں ایسا کبھی محسوس ہی نہیں ہوا تو ہم اس کمرے کے باہر ہیں جہاں پہ سیما اور سچن اپنے چار بچوں کے ساتھ اسی مکان میں رکھی تھی دیکھیں یہ ابھی کھالی ہے اور جیسا کی اس مکان کے مالک ہمیں بتا رہے تھے کہ یہاں پہ سیما تقریباً ڈیڑھ مہینے تک رہی بھائی